بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈمیشن ڈیٹ ایکسٹینڈڈ جی ہاں کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد نے ایڈمیشن کا ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیا ہے کوویڈ نائنٹین کی سیجویشن کو دیکھتے ہوئے اور لوگوں کے لیے مشکلات اور پھر ریزلٹ کے ویٹ میں لوگوں سے فیصلے نہ ہونا اس وجہ سے کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد نے اپنے ایڈمیشن کے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہیں سپیسیفکلی کام سیٹس واہ کمپس نے ایڈمیشن کے لیے ڈیٹ بھی ایکسٹینڈ کی ہیں اور سکالرشپس بھی اویلیبل ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے 15 اگست کی ڈیٹ تھی ایڈمیشن کی لاس ڈیٹ اور پھر 16 کو یعنی آج ہی ٹیسٹ ہونے تھے انٹی ایس کے آلدو کہ انٹی ایس کے ٹیسٹ گریجوئیٹس کے لیے ہوئے ہیں لیکن نیٹ کے ٹیسٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے انڈرگریجوئیٹس میں پہلے بھی یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کچھ پروگرامز میں جو نان انجینئرنگ ہیں ان میں انٹی ایس کا ٹیسٹ نہیں ہوگا نیٹ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا لیکن انجینئرنگ پروگرام کے لیے ٹیسٹ ہوگا لیکن آخری ٹائم گورنمنٹس اور پھر کام سیٹس کے پرنسپل سیٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹیسٹ کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں تو ٹیسٹ کنڈکٹ نہیں کرتے تو وہ ٹیسٹ بھی ڈیلے ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پی ای سی سے پرمیشن لیا جائے اور بغیر ٹیسٹ کے ایڈمیشنز دیے جائیں میریٹ کی بنیاد پہ اور میریٹ کلکولیٹ ہوگا میٹرک اور ایف ایسی کی بنیاد پہ میٹرک غالباً ٹونٹی پرسنٹ اور ایف ایسی ایٹی پرسنٹ لیکن اسے ایٹی پرسنٹ کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا پورٹی پورٹی پرسنٹ کر کے کہ پورٹی پرسنٹ اوبرال اور پورٹی پرسنٹ سینس کے سبجیکٹ کے لیے برحال جیسی وہ میریٹ کلیر ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ابھی کے لیے میں اتنا بتاتا چلوں کہ ایڈمیشن کے لیے ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے آل دو کہ ابھی نیکس ڈیٹ آئی نہیں ہے کہ کب تک کے لیے ایکسٹینڈ ہوا ہے لیکن کم آز کم ہفتہ ڈیڑھ کا ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوا ہے کر دوں گا آپ کو کہ کام سیٹس یونیورسٹی اسلام آباد واہ کیمپس میں کون کون سے سکالرشپس ہیں آہ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس سکالرشپس اویلیبل ہیں اور کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں تو یہ ڈیٹیل آہ گیون ہے ایڈمیشنز اوپن ہیں واہ کیمپس میں یہاں پہ کام سیٹس میریٹ بیس سکالرشپ یو ایس ایڈ نیڈ بیس سکالرشپ پنجاب انڈ کے پی کے ورکرز ویر فیر بورڈ اور پی ایم فیس ری ایمبسمنٹ جو کہ اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا بہت ہی اچھے سکالرشپ ہیں یہ ساتھ سکالرشپ پروگرام ہے جو کہ کام سیٹس واہ کیمپس میں سٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے اور پچھلے سٹوڈنٹس نے ریسنٹلی ان کو چیک ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں ان کو پیسے ملے ہیں تو یہ سکالرشپ ایکٹیولی اویلیبل ہے تو ہمارے پاس دو سکالرشپ ہیں ایک بی ایس لیول پہ اور ایک ایم ایس لیول پہ بی ایس لیول پہ یہ جو جن کا میں ابھی تذکرہ کرنے لگا ہوں بی ایس اور ایم ایس کا یہ ایڈمیشن سکالرشپ ہیں کچھ ایسے سکالرشپ ہیں جو ایڈمیشن کی بنیاد پہ ملتے ہیں کچھ ایسے سکالرشپ ہیں جو ایڈمیشن کے بعد ملتے ہیں تو یہ وہ سکالرشپ ہیں جو آتے ہی پہلے ہی سمسٹر میں سٹوڈنٹس کو یہ سکالرشپ ایوارڈ کیے جائیں گے یہ سکالرشپس بیسیکلی ٹیوشن فی کے لیے ہیں کہ ٹیوشن فی ویور دیا جائے گا کسی کو 50% کسی کو 75% اور کسی کو 100% ٹیوشن فی ویور دیا جائے گا تو بی ایس بی ایس کالرشپ پروگرام ایڈمیشن سکالرشپ پروگرام ان کو کہتے ہیں تو اس سکالرشپس میں یہ ابھی ریسنٹلی نوٹیفائی ہوئا ہے اور اس میں جو سکالرشپ سکیم ہے وہ انڈر گریجویٹ سٹوڈنٹ بی بی اے اور بی اے ایف کے سٹوڈنٹ بیچلر آف کاؤنٹنگ آن فائنانس یا بیچلر آن بیزنس ایڈمیسٹریشن تو یہ صرف فال 2020 کے انٹیک کے لیے ہے جو ابھی ایڈمیشن جاری ہیں صرف اس پروگرام کے لیے یہ فیسیلیٹی ویلیبل ہے اور اس میں ون ٹائم ویور آف ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیوشن فی پر سٹوڈنٹ ہیونگ آپ ٹینڈ ایٹی فائی پرسنٹ اور پلس مارکس انٹرمیڈیٹ تو اگر آپ کے فسٹ یئر میں کیونکہ سیکنڈ یئر کے اگزام نہیں ہوئے اگر فسٹ یئر میں آپ کے ایٹی فائی پرسنٹ پلس مارکس ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ٹیوشن فی ویور ہے ون ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سمسٹر کے لیے اگلا میں بتاؤں گا سبسیکوینٹ سمسٹر کے لیے دیٹیل آگے گیون ہے تو اگر آپ کے مارکس ون ٹائم ویور ہے سیونٹی فائی پرسنٹ کا اگر آپ کے مارکس سیونٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ ہیں تو آپ کو سیونٹی فائی پرسنٹ کا ویور ہے یہ فرس سمسٹر کی بات ہے اس کے بعد اگر آپ کا سی جی پی اے سبسیکوینٹ سمسٹر میں 3.75 یا اسے 3.75 to 3.8 تک ہوگا تو 50% ویور ہے اور 3.8 سے 3.9 تک 75% ویور ہے اور گریٹر دن 3.9 پہ 100% سیونٹی فی ویور رہے گا جب تک آپ جس سمسٹر میں 3.9 لاتے رہیں گے اس سے اگلے سمسٹر میں آپ کو 100% فی ویور دیا جائے گا تو یہ ہے بی ایس کے یہ اس کے کچھ terms and condition ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں باقی جو ایمی ایس کے سکالرشپ سے میں ان پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں ایمی ایس سکالرشپ یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بی ایس کے جو سکالرشپ تھے وہ صرف منیجمنٹ سینسز کے ڈپارٹمنٹ کے لیے تھے لیکن ایمی ایس کے سکالرشپ سارے ڈپارٹمنٹ چاہے انجینئرنگ پروگرام ہے چاہے نان انجینئرنگ پروگرام ہے اور ہمارے پاس جو پروگرام ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ہمارے پاس الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایمی ایس ہے ہمارے پاس سیول انجینئرنگ میں ہے ہمارے پاس میکنیکل انجینئرنگ میں ہے ہمارے پاس کمپیٹر سینس میں ہے ہمارے پاس سافٹ انجینئرنگ میں ہے ہمارے پاس میٹیمیٹکس میں ہے اور ہمارے پاس منیجمنٹ سینسز میں تین ایمی ایس پروگرام ہے بلکہ یوں کنی سے چار پروگرام ہے ایک ہے ایمی ایس پروجیکٹ منیجمنٹ اور ایک ہے ایمی ایس منیجمنٹ سینسز اور ایک ہے ایم ایس بینکنگ اینڈ فینانس اور ایک ہے ایم بی اے جو کہ بیسیکلی گریجویٹ پروگرام ہے ایکوال ٹو ایم ایس اور ایم فل ہے تو ان سارے پروگرام کے لیے ہمارے پاس سکالٹریپ اویلیبل ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر آپ کا سی جی پی اے تھری یا تھری سے تھری پائنٹ ٹو فائیو کے درمیان ہے تو آپ کو ڈیوشن فی وی وی ور ملے گا اور اگر three point two five سے three point five کے درمیان ہے تو آپ کو seventy five percent fee waiver ملے گا اور اگر آپ کا three point five سے ابوب ہے تو آپ hundred percent tuition fee waiver کے لیے qualified ہیں اور آپ کو پہلے semester میں یہ scholarship ملے گا اس کے بعد subsequent semester میں تقریباً وہی pattern ہوگا three point two five سے three point five تک fifty percent three point five سے three point 75% اور 3.75 سے اباو کے لیے 100% فی ویور ہوگا تو پھر سے میں بتاتا جنہوں کہ یہ پروگرام صرف فال 2020 انٹیک کے لیے چار سمسٹر میں فال 2020 سے آگے چار سمسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فال 2020 میں ایڈمیشن لیں گے ان کو یہ اگلے سمسٹر فال سپرنگ 21 فال 21 اور سپرنگ 22 تک یہ سکالرشپ ملتا رہے گا اس کے بعد جو سکالرشپ پروگرام ختم ہوگا اگر دوبارہ سے ایڈورٹائز نہ ہوا تو باقی جو تھوڑے سے ایشوز کے لیو آف ایبسنس نہیں ہونا چاہیے ڈسپلنری ایشو نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے اگر کوئی اور سکالرشپ آپ کو ملے تو پھر یہ نہیں ملے گا اور اگر آپ سکیور نہیں کرتے فال سمسٹر میں تو اس کے بعد اگر آپ 3.5 لے لیتے ہیں تو آپ کو 50% فی ویور دیا جائے گا اور نائن کریڈٹائرز مست ہوتے ہیں ایک سمسٹر میں اور باقی اس طرح کی چیزیں کہ ڈپارٹمنٹ کے کچھ شکر کام ہوں گے تو اکیڈمک سکاف کو آپ اسسسنٹس پروائیڈ کریں گے تو یہ بہترین سکالرشپ ہیں دو سکالرشپ جو کہ ایڈمیشن بیس تھے باقی سکالرشپ جو کام سیٹس کی طرف سے ہوتے ہیں وہ اکیڈمک ایکسیلنس سکالرشپ ہے میریٹ سکالرشپ پروگرام ایڈمیشن سکالرشپ جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ایڈمیشن سکالرشپ اور ایمیس پہلے آپ کو بتایا ہے کنشپ ہے اور اس کے بعد پی ای 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 ا کے انڈینیس پروگرام کے سکالرشپ آتے رہتے ہیں تو یہ اتنے زیادہ سکالرشپ اور اس کے بعد آپ کے پاس پرچنیٹی ہے لانڈ سکیم کا میزان بینک کا اور نیشنل بینک کا اور یہ سکالرشپ کے ڈیٹیل ہیں اور یہ ایڈمیشن کے ایکسٹینشن کی خوشکبری ہے اور یہ ایکسٹینشن کم از کم ایک سے دو ہفتے کے لیے ہے اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا ہے تو ضرور ابھی اپلائی کریں آپ کو بی ایس میں بی ایس بی اے اور بی ایس اے ایف میں بھی سکالرشپ مل سکتا ہے ایڈمیشن بی ایس پہ اور اس کے بعد آپ کو ایم ایس کے کسی بھی پروگرام میں آپ سکالرشپ پر اویل کر سکتے ہیں اس طرح کے انفرمیشن کے لیے انشاءاللہ میں اس طرح کے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام و آلیکم